بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدہ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی رشن سیلڈ بہت سادہ اور آسان سی ریسیپی ہے یہ بہت ہی مزے کا یہ سیلڈ تیار ہوتا ہے سیلڈ بنانے کے لیے میں نے چار کھانے کے چمچ کریم کے لیے ہیں دو کھانے کے چمچ مائنیس کے لیے ہیں ایک کھانے کا چمچ پسیوی چینی کا لیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک کا لیا ہے آدھا چائے کا چمچ پسیوی کالی مرچ کا لیا ہے اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ سفید مرچ کا لیا ہے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بائل کی ہوئی گاجر ڈالی ہے اور گاجر کو پہلے سے ابلتے ہوئے پانی میں صرف دو منٹ کے لئے رکھنا ہے اور زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے ابلے ہوئے مٹر ڈال دیں گے ابلے ہوئے آلو ڈال دیں گے پائنیپل کے چنکس ڈال دیں گے اور کیوبز میں کٹے ہوئے سیپ کو ڈال دیں گے سیپ کو چھلکے کے ساتھ میں نے رکھا ہے اگر آپ اس کا چھلکہ اتارنا چاہیں تو آپ چھلکہ اتار لیں کریم کو ہم نے تھنڈا یوز کرنا ہے اور اسی طرح جو سبزیاں بوائل کر کے ڈالی ہیں ان کو بھی روم ٹیمپریچر پر آنے پر ہی مکس کریں گے بادام اور کشمش ڈال دی ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ نے نہ ڈالنے ہو تو آپ نہ ڈالیں سیلڈ کو ہم تھنڈا سرف کریں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہیلدی یہ سیلڈ تیار ہے اب آپ اس مزیدار سی ریسیپی کو ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ